جس سے آپ کی رو جو ہے نا کام جائے گی یہ واقعہ ہے گجرات کا اور گجرات کی بات کرتے ہیں گجرات میں میرا ننیال ہے اور یہ واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے اپنے سگے مامو کے بچپن کا واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز ویلکم اگین نائٹ ٹاکیز اپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی نائن آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے رو پرور واقعہ ہے جس سے آپ کی رو جو ہے نا کام جائے گی یہ واقعہ ہے گجرات کا اور گجرات کی بات کرتے ہیں گجرات میں میرا ننیال ہے اور یہ واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے اپنے سگے مامو کے بچپن کا واقعہ ہے اللہ جنہ نصیب کرے مامو کی تو اس وقت وفات ہوگی بھی ہے لیکن میں ان کے بچپن کا واقعہ کوٹ کروں گا جو ان کی ہم نے اپنے ممانی سے بھی سنا باقی مامووں سے بھی سنا اپنی والدہ سے بھی سنا تو یہ واقعہ بڑی جو ہے نا آپ کے جو ہے وہ صحیح روپ پرور واقعہ اس کو غور سے سنیے گا تو کچھ ہوا یوں کہ جب مامو میرے جب تھے آٹھ نو سال کے تھے تو بڑے مامو اور میری امی سب سے بڑی تھی والدہ اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ دو سال کا فرق تھا مامو تھے اس کے بعد پھر یہ والے مامو آتے تھے تو اچھا اب یہ تھوڑے سے شیطان تھے تو شیطان تھے اور ان کی آواز بڑی اچھی تھی تو اس وقت نور جہاں کے نا یہ گانے بڑے گنگناتے تھے تو میرے نانا جو ہیں وہ اس وقت سائنس پڑھائے کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے 1930s میں وہ علیگر یونیورسٹی میں جو ہے نا اس وقت سائنس پڑھاتے تھے جب پاکستان بنا تو وہ ادھر آئے تو گجرات کا ایک بہت ذمہ دارین کالج ہے جو پری پارٹیشن ہے بڑا پرانا کالج ہے تو اس کی وہ وائس پرنسپل تھے تو انہیں انسائیکلوپیڈیا وغیرہ بھی لکھا ہویا جو بڑے مامو کے پاس میرے پڑھا ہوا تھا تو ہوا یہ ہو کہ اب تو وہ ہمارے جو نانا کا گھر تھا وہ حویلی گجرات شہر میں ہے تو وہ ابھی ہم نے ڈیمولش کر کے وہ داری بات آگے پھر ایک اور خالہ کا انہوں نے مامو نے نیا گھر بنا لیا ہوئے نئے سٹائل کا تو تھوڑا سا پہلی تو اس وقت تھا کہ وہ پرانی حویلی جو ہے نا وہ ادھر موجود تھی تو اس طرح ہوا کہ وہ پرانا جس طرح انگریزوں کے دور کی حویلی تھی پرانے وقتوں کی سینٹر میں سہن ہوتا تھا آپ کو پتا ہے اوپر مٹی کی چھات ہوتی تھی بلیوں والی تو مامو آٹھ نو سال کے تھے تو یہ چھت پہ جاتے تھے اور چھت پہ جا کے گنگناتے تھے تو ان کی آواز بہت زیادہ خوبصورت آواز تھی اور گانا بہت اچھا گانتے تھے تو ان کو نانا نانی سے بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹاک ڈوز ملتی تھی تو ایک دن یہ گھر چھوڑ کے بھاگ بھی گئے کہ جی میں نور جہاں کا بیٹا بننا جا رہا ہوں تو پھر یہ اسٹیشن سے بڑے مامو کو پتا چلا تو وہ پھر پکڑ کے لائے انہوں نے پھر ان کو جو وہ کپڑے دھونے والا وہ نہیں ہوتا کیا سے کہتے ہیں آپ تو ہمیں نہیں یاد تو وہ بیلنا ٹائپ سے وہ ہوتا ہے کوئی ڈنڈا اس سے پھر انہوں نے ٹھیک ٹاک ان کی کٹائی کی تو ایک تو وہ اس طرح کی شرارت کرتے تھے جب وہاں سے پکڑ کے لائے تو ایک دن میری نانی کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے نا تھوڑے دن تک نا آپ کی جتنی بہنیں ہیں نا وہ ساری آپ کے گھر میں مان آنے والے ہیں تو نانی بڑی پریشان ہوگی کہ تو کیا اس طرح چھوٹا سا بچہ ہے یہ کیا پریڈکشن کر رہا ہے انہوں نے بات آئی گئی ہوگی تو اس وقت خط اور ٹیلی گراف کے زمانے سے ظاہری بات ہے تو وہ تھوڑا دن گزرے تو وہ رونا دھونا اور وہ خالائیں اور ساری ان کی پونت گئی کہتی ہیں ہائے وہ مامو کے نام لے کے کہ جی خالد ہو خالد گر گیا خالد فوت ہو گیا تھے فلانا تو وہ جناسہی خود اندر بیٹھے ہوئے تھے تو نانی سارے پریشان ان کو دیکھا تو وہ در رولا پڑ گیا تو انہوں نے کہیں خط لکھ دیا تھا کہ جی خالد فوت ہو گیا تو پہنچے جلدی سے تو اس طرح کی بارہ شرارت کرتے تھے پھر وہ مٹی کا کھٹا کھو دینا سین میں اور یہاں یہاں تک دبا لینا کہ میں اپنی کبر میں لیتا ہوں تو بہت ہی کوئی جو کہتے ہیں نا وہ ٹیزنگ قسم کے وہ بچے تھے تو بہرحال اتنے شرارتی اور ٹیزنگ کریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت یہ آٹھ نو سال کے تھے تو یہ چھت پر گانا گا رہے تھے تو اس وقت ادھر ایک چڑیل کا گزر ہوا تو وہ ان کو عاشق ہوگی ان کے اوپر اور میں ابھی اس وقت رات کے دو دس ہو رہے ہیں میں نے کہا اب سیری کرکی سوئیں گے تو وہ جناسہ ابھی میں اوپر والے پورشن میں کلہ بیٹھا ہوں سناتے ہوئے پہلے تو میں سوچا تھا کسی کو بلا لے تسات کیونکہ ہمارے بھی ادھر حال چل مچتی رہتی ہے اچھا بارحال وہ سیپریٹ چیز ہے تو وہ ان کی طرف کسے کے اوپر آتے ہیں تو ہوا یوں کہ وہ چڑیل ان پر عاشق ہوگی اور وہ ان کو پوزیس کر لیتی تھی وہ گانے کے اوپر ان کی آواز پر عاشق ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا اچھا بارحال ان کا پھر بڑا علاج کرائے فلانہ ہوا یہ ہوا تو وہ چڑیل نہیں گئی تو پھر وہ اس وقت گجرات کے کوئی مشہور تھے ان کا نام کیا تھا پتہ نہیں سپا مالی سرکار یا کیا اس طرح کر کے کوئی مجھے نام صحیح طرح یاد رہی ہے مامو نے بتایا تو ان کو گھر بلایا تو انہوں نے ہر چکاٹ میں نا کیونکہ جب میری شادی ہوئی 97 میں اور ہم بھی ادھر رہے تو بلکہ ابھی تک آخر دور تک بھی گھر کی جو تھی نا وہ ساری اوریجنل چکاٹے تھے اوریجنل دروازے تھے تو وہ بڑے بھاری لکڑی کی ہوتے تھے تو ان میں نا نا وہ کیلیں ٹھوکی تھی اس نے اور وہ ڈیوڑی بھی ہوتی تھی وہ جو ہے نا اچھا پھر اوپر سٹور بھی ہوتا تھا پرانے گھروں میں نا وہ شاد کے ساتھ وہ اسنا وہ اتنی بڑی سیڑیاں اوپر جاتی تھی جب آشے ہوئی تو وہ بڑا ان کا علاج کریا ہے تو پھر ایک کو بلائے انہوں نے نا پورے گھر میں وہ کیلیں ٹھوکی کہ یہ کیلیں میں نے اس چڑھیل کو جو ہے نا اس کو وہ کر کے کھینچ اور کیا اسے کہتے ہیں پروٹیکشن کہہ لیں تو وہ انہوں نے کیلیں ٹھوک دی دم کر کے کہ اب یہ چڑھیل جو ہے نا گھروں میں داخل نہیں ہوگی تو ٹیمپری وہ ٹھیک ہوگئے بارحال پھر جب وہ جوان ہوئے ان کی نوکری وابڈہ میں لگی اس کے بعد پھر ان کی شادی ہوئی تو ممانی بھی ہماری رشتہ دار تھی خالہ میری نانی کی خالہ کی بیٹی تھی تو امی کی خالہ کی بیٹی تھی تو وہ بارحال شادی ہوئی شادی ہو کے آئیں تو جب ان کی شادی ہوئی تو چڑھیل دوبارہ ایکٹیو ہوگی اور بہت تنگ کیا انہوں نے بلکہ ممانی کا گلہ تک دبایا اور ممانی کے بھی پیچھے پڑی وہ بڑی پھر ممانی بھی ابھی خیر بہت بیمار رہتی ہیں میں سوچ رہا تھا ان کو میں آن لائن لے کے ان سے قصہ سنواتا آپ کو ڈریکٹ ان کو ڈرائی دھمکایا کہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہوگی اور ان کو پھر دورے پڑھنا شروع ہوگی مامو کو اور وہ برداشت نہیں کر سکی پتہ نہیں یا تو کیل کسی نے شاید وہ رینوویٹ کیا گھر یا کیا ہوا شادی پہ تو کیل نکال دیا یا کیا ہوا تو وہ حسار جو حسار حسار ٹوٹ گیا تو چڑھیل دوبارہ ایکٹیو ہوگی بہرحال پھر وہ دم درود کرایا اور بڑے مشکلوں سے جو میں مامو کی جان چھوٹی پھر وہ پھر پنڈی کے نوکری کرتے رہے پھر کہیں جا کے بڑی مشکلوں سے وہ چڑھیل ایون ٹرین میں بھی ان کے سفر میں ساتھ گئی ان کی ممانی بڑے کسے سناتی تھی کہ اس نے بڑا ہی تنگ کیا وہ سامنے حاضر بھی ہو جاتی تھی اتنی خطرناک تھی وہ پھر وہ جا کے ان کی جان انہوں نے کشنا چھوڑی تو اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نائنٹی سیون میں جب ہماری شادی ہوئی تو پھر داری بات ہے ہم بھی بھائی گھر میں گئے گجرات تو جب ہم گجرات گئے تو اس جو وہی والا جو کمرہ تھا پرانا مامو کا تو وہاں پہ ہم لوگ سوئے تو ایک بڑا ہال تھا پھر ایک وہ چھوٹا تھا پھر دوڑی جانسی وہ ایڈٹر ہوتے تھے سارے پرانے گھر میں جیسے کہتے ہیں تو اس کمرے میں میں رات سویا تو اس طرح ممانی ہوئے رہنے ہمیں کوئی پہلے سارے کٹھے ہوئے ہوئے تھے داری بات ہے شادی کے سال ہوا تھا یا کیا ہوا تھا جب ہم لوگ گئے یہ شاید کم ہوا ہوگا تو ہم لوگ اس کمرے میں سوئے تو یقین کریں وہ جو ہے نا میرا بھی گلہ کسی نے دبایا ٹھیک تھاک اس وقت میں نے خیر بیعت بھی نہیں کیوئی تھی ینگ عیش تھی کوئی چوبیس پچیس سال پچیس سال میری عمر ہوگی شاید تو بارال وہ گلہ شاید میرا ٹھیک تھاک دبایا ہے میرا اور اس کے بعد پھر ہم اٹھے ساری رات ہی نہیں سو سکے پھر میں نے لائٹے آن کی اور وہ پھر بڑی عجیب سی کیفیت تھی پھر میں نے والدہ کو اٹھایا میں نے کہا جی اس طرح ہے وہ جو ہے نا ادھر جہاں کیل ٹھکی ہوئی تھی اس کے اوپر ہی وہ رہتی تھی کہ میرے نا ادھر سینے پہ کوئی آکے بیٹھا ہے اور سینے پہ آکے میرا ٹھیک تھاک گلہ دبایا ہے کوئی اس طرح نہیں تھا میں نیند کی کیفیت میں تھا ہم لوگ جاگی رہے تھے تو گلہ دبایا ہے تو ہم لوگ خوف زد ہوگئے پھر میں والدہ کو بھی میں بلالیا کے ساتھ کہ آپ بھی لیٹیں کیونکہ والدہ جو ہوتی ہیں وہ بچوں کیلئے رحمت ہوتی ہیں تو وہ بارحال یہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ یہ جو ہے نا عاشق ہونا یہ بہت نیچرل اور بہت سے لوگوں کی جو ہے نا یہ سٹوریاں آپ نے سنی ہوگی کہ ایک اور کیس میں یہ نائٹ وکرز جب ہماری اوربینائزیشن تھی تو اسی طرح راہ چلتے کوئی خوشبو لوگ آکے ان کے ہاں بھی کوئی فودگی ہوئی تو وہ خوشبو لوگ آکے وہ جا رہے تھے تو قبرستان کی طرف وہ شام کے وقت تو ان کو بھی چڑیل چپک گی تھی تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پناہ مانگی گئی ہے سورہ فلک اور سورہ ناس کی جواب صورت میں پڑھیں کیونکہ مغرب کے ٹائم کے وقت یہ شیطانی چیزیں ایکٹیو ہوجاتی ہیں تو اس لئے ہمیں مغرب اس وقت کا خاص ٹائم ہوتا!! جس وقت فوج میں وہ تمام ملکوں میں ہوتا ہے یہ ڈوٹیاں چینج ہوتی ہیں فرشتوں کی بھی تو اس وقت یہ شیعاتین ان کی دوٹیاں ہے اور یہ شیعاتین بھی ایکٹیو ہوجاتے ہیں اس لئے اس خصوصی ٹائم PER بچوں کو اندر بولا لا جانا جائے Panda اور اس کے بعد جب وہ ٹائم گزر جائے تو بے شک پھر آپ کھیلنے کے لیے باہر نکل جائیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ جی اس وقت میں یہ آپ ایکسپوز نہ ہوں کیونکہ جب بھی کسی چیز پہ ایکسپوز ہوتے ہیں کوئی بھی ہوائی مخلوق جو ہے وہ آپ پہ عاشق ہو سکتی ہے تو ان کی اپنی نگاہ ہوتی ہے اپنی پرسپشن ہوتی ہے اس سے کوئی خوبصورتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی اپنی نگاہ ہے نا جس طرح انسانوں کے خوبصورتی کے میار اپنے ہوتے ہیں تو ان کی بھی جو ہے نا عاشق ہونے کے لیے اپنے میار ہیں کہ وہ کس طرح کس وقت جو ہے نا کس پہ عاشق ہو جائیں تو ان کو بھی بہانہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ بھی اپنے رولز کو توڑ کے انسانوں کی دنیا میں آکے انٹریفیر کرنا شروع ہوتی ہیں پھر ان سے پیچھے چھوڑانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایک اور مجھے بڑا زودس قصہ یاد آیا تین کا ہوگا تو جب میں ریسرچ کر رہا تھا اور اسی طرح طریقت کے سسسنے میں بیٹھ رہا تھا تو وہاں پہ میری ایک بچے سے ملاقات ہوئی تو ہم لوگ لیٹ نائٹ ادھر جاتے تھے تاکہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ادھر کس طرح مخلوق آتی ہے کیا ہوتا ہے تو پراپر ادھر روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ ذکر اسکار ہوتا تھا سارا بیٹھ کے لوگ پڑھائی کرتے تھے تو ڈھائی وجہ کہیں وہ پھر سوتے تھے اور فجر پہ اٹھا دیا کرتے تھے تو وہاں بارا مسجد کے سین میں ہم سو رہے تھے تو آکے لیٹے تو وہ ایک بچہ جو ہے وہ ہوگا کوئی میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا مجھے یاد آگیا تو وہ ہم دو اور لوگ بزرگ تھے ان کے ساتھ جو ادھر مریدین تھے ان کے تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ ادھر کیا کر رہے ہو اور کس لیے آئے ہو تو وہ کہتے ہیں جی میں اگر پیر ساتھ سے ملا تھا تو انہوں نے کہا جی آپنا سات دن جو ہے آپ نے دربار کا لنگر کھانا ہے اور آپ نے ادھر ہی رہنا ہے تو میں نے کہا کیا مسئلہ کیا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اب یہ بڑی روپرور بات ہے یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا بچہ ہے میٹرک کا اس کے والد نے چھوڑا اس کو تو ہمارے پیر کھانے پر دیکھیں پیر طریقت کوئی یہ مارتے چھڑیوں سے مارنا شانہ یہ کچھ نہیں ہوتا ادھر نہ کوئی تشدد ہوتا ہے یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے وہ بس اس کے لنگر میں ہی بہت سی شفا ہوتی ہے جو پیرے کامل ہیں اچھا وہ بچہ بتاتا ہے کہ اس طرح نا پتہ نہیں میٹرک کی وہ پڑھائی کرتا تھا رات کو لیٹ نائٹ تو اس پہ نہ وہ کہتا تھا کہ میں جب سوتا ہوں تو میرے پہ چار جو ہے نہ وہ چڑیلیں کہہ لیں پریاں کہہ لیں جو مرضی نام لے لیں کوئی مخلوق کا ہوائی چیز آتی ہے چار اڑتے ہیں اور چاروں بھرکے میں ہوتی ہیں اور وہ چاروں بھرکے میں ہوکے اس بچے کو پوزیس کرتی ہیں اور وہ بہت سخت اور بہت خوبصورت عورتیں تھیں اور وہ بچے کو مجبور کرتی ہیں کہ جی وہ جناب صاحب اسے ساری رات تنگ کرتی ہیں سونے نہیں دیتی ہیں اور وہ بچے کا اتنی برا حال ہو گیا تھا اس نے پہلے تو کسی سے اس شرم کے بنا پر شیئر ہی نہیں کیا پیرنٹس کے ساتھ جب وہ بدحال ہو گیا تو پھر اس کی والدین نے پوچھا کہ ماجرہ کیا اس نے کہا اس نے رات کو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور چار خواتین میرے اچانک نمودار ہوتی ہیں سوتے میں اور پورے بڑکے میں اور مختلف چاروں مختلف شکلوں کی ہیں اور عجیب ہی ہیں تو اس کو پھر جب انہوں نے سنا اس دربار کا تو وہ ادھر لے آئے تو بابا جی نے اس کو کہا کہ آپ ادھر سات دن رہیں اور وہ جو ہے نا یہ لنگر کا کھانا کھائیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو میں خلق دو دن ہوئے تھے تو دو تین دن ہوئے تھے تو بچے نے کہا کہ جی ادھر میں الحمدلہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار بھی جو ہے نا ان کی حاضری نہیں ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ان سے جان چھوڑے تو ہم مزاق سے کہتے تھے کہ یار وہ انہیں کہو ہمارا ہی پتہ دے دو اتنے اگر تم تانگ ہو تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ مزاق اپنی جگہ آتی ہے لیکن جس کے ساتھ جو بیٹری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے ان چیزوں کا مزاق میں بھی جو ہے نا وہ نام نہیں لینا چاہیے کہ جی ہم آجر ہیں ہمیں بھیج دو تو وہ اللہ کے شکر ہے وہ پھر سات دن ادھر رہا اور پھر بچہ ٹھیک ہو کے وہاں سے گیا کچھ بھی نہیں کیا صرف وہ ادھر رہا اس نے پانچ وقت کی نمازیں پڑھی ہیں ذکر اسکار کی محفلوں میں شامل ہوئے اور وہاں کا کھانا کھایا ہے اور وہ سات دن ادھر رہ کے آٹھ میں دن اپنے گھر چلا گیا تو بارہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنے وہ سیفٹی میں رکھے تو یہ میں نے کہا کہ جی پوزیشن کے جو کیسز ہیں یا آشکانہ پوزیشن جو ہے یہ دو تین میں نے آپ کو تین کسے جو ہے اس میں بتا دیئے ہیں کہ آشکانہ پوزیشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور اچانک ہی ہو جاتی ہے تو کوئی پری پلین نہیں ہوتا یہ کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ میرے ویڈیو جو ہے یہ یہاں پہ نائی ٹاکیس کا اپیسوڈ جو ہے وہ ہم اینڈ کرتے ہیں اپیسوڈ نمبر یہ ٹونٹی نائن ہے اور یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور یہ آشکانہ پوزیشن تھی اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح میں آپ کے ساتھ سچی کہانیاں بھی لے کے ہوں گا اور آپ کے مزید سوالوں کا جواب بھی دوں گا کسی کو مدد چاہیے ہو میں حاضر ہوں مجھے آپ واتس ایپ پہ میرے چینل پہ میرے فیس بک پیج پہ واتس ایپ دیا ہے فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ میں کسی طرح بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا تو میں کروں گا باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور جو ہے میرے چینل کو پھلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا we need سبسکرائبشنز میں نے چینل مونٹائز کوئی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ لیکن سبسکرائب کرنا ضروری ہے کیونکہ میرے ویورشپ اچھی ہو تاکہ لوگوں کو یہ فیض پہنچتا رہا ہے باتیں بتا رہا ہوں یہ حقیقت سے قریب ترین ہے اور ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آکون کو ضرور کلک کیجئے گا ٹیک کیئر ٹل نیکسٹ اپیسوڈ پھر انشاءاللہ آپ کا ہوسٹ فروف نائک آپ سے ملے گا زندگی یہ رہی تو اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ شکریہ موسیقی